تین سو پندرہ میٹر لمبی اور اٹھارہ فلور بیلڈنگ جتنی اونچی یہ ہے ایم ایس سی میرا ویلیا کروز شپ جو موڈرن شپنگ انڈسٹری کے لیے کسی رول موڈل سے کم نہیں ہے اٹی تھاؤزن ٹن یا پھر آٹھ ہزار افریقن ہاتھی سے بھی زیادہ وزنی یہ کروز شپ سمندر میں تیرتے کسی چھوٹے ویلج کا منظر پیش کرتی ہے یہ پوری طرح سے سیلف سفیشنٹ ہے جو سات ہزار لوگوں کو کئی ہفتوں تک کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی ٹونٹی فائیف ہنڈریڈ لکجری سویٹس، کیسینوز، فٹنس سینٹر، اوپن ٹیرسز، پولز، وارٹر پارکز، ڈانسنگ فلوز، ریسٹرانڈز اور حتہ کے اس کے اندر ایک پورا شاپنگ مال بھی موجود ہے اس کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل ایک ارب یو ایس ڈالرز یعنی کہ آٹھ ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے اور ساٹھ لاکھ گھنٹوں کی محنت لگی جو چار سو پچاس انجنئرز اور ہزاروں ورکرز کی دن رات کی محنت کے سوا ممکن نہیں تھا شپنگ کمپنی ایم ایس سی نے اس کی ڈیزائن اور کنسٹرکشن کے لیے فرانس کی ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ان کی ریکوائیمنٹ تھی کہ ان کو ایک ایسی کروز شپ چاہیے جو اسٹیبلیٹی میں دنیا کی تمام شپ سے اوپر ہو جو جب چلے تو اس میں ذرا سی بھی وائبریشن نہ ہو اس میں کوئی ایسا میکنزم ہو کہ اندر بیٹھے لوگوں کو سی سکنس یا پھر موشن سکنس بھی نہ ہو اور سب سے بڑھ کر ایم ایس سی کو یہ پوری کروز شپ صرف چار سالوں کے اندر اندر چاہیے تھی ڈیڈلائن سے ایک بھی دن اوپر گیا تو کنسٹرکشن کمپنی کو روزانہ ایک لاکھ یوروز کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پر سوال ہے کہ اتنے کم وقت میں یہ ممکن کیسے ہوگا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ایس ٹی ایکس فرانس جن کو اس اسٹیل کے پہاڑ کو کھڑا کرنے کا چیلنج سومپا گیا تھا ان کو اس کی کنسٹرکشن کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کچھ فیچرز تو ایسے بھی تھے جو شپنگ انڈسٹری میں پہلی بار اٹیمٹ کیے جا رہے تھے چار سالوں کی ڈیڈ لائن میں سے میراویلیا کی پلاننگ اور ڈیزائننگ میں ہی دو سال گزر گئے 2015 میں اوفیشلی اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا جبکہ 2016 میں ان کو یہ ویسل ڈیلیور کرنی تھی 150 ہیکٹیرز بڑے سینٹ نزیر شپنگ یارڈ میں ہزاروں اسٹیل کی شیٹس منگائیں گئیں 315 میٹر لمبی کروز شپ پر کونسے حصے میں کونسا پارٹ کتنا بڑا اور کس شیپ میں ہوگا یہ ڈیزائن پہلے سے ریڈی تھے بس اب صرف ان کو کاٹنا تھا اور وہی سب سے ایکیوریسی والا کام تھا اس کے لیے ایک روبوٹک آم کی مدد لی گئی اس دوران ان کو ایک شیٹ میں سے زیادہ سے زیادہ پیسز کاٹنے تھے تاکہ اسٹیل شیٹ کی ویسٹیج کم سے کم ہو یہ اتنا ایکیوریسی والا کام تھا کہ اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرنا ایم پوسیبل تھا کیونکہ اگر ایک بھی پیس میں ایک میلی میٹر کا بھی فرق آیا تو پوری دو سالوں کی محنت ضائع ہو سکتی ہے میرا ویلیا کو بنانے کے لیے ٹوٹل تین لاکھ پیسز چاہیے تھے وہ بھی الگ الگ شیپ کے ان پیسز کو ویلڈ کر کے بہت کمپلیکس پارٹس بنائے جانے تھے جیسا کہ یہ بالبس بو جس کو مرین انجنئرز بلپ بھی کہتے ہیں یہ بڑی بڑی شیپ کے بلکل فرنٹ اینڈ پہ لگتا ہے جو کروز کے دوران پانی کو کاٹنے میں مدد کرتا ہے اگر یہ بالبس بو نہ ہو تو شیپ کو زیادہ ڈریک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زیادہ ڈریک کا مطلب ہے کہ زیادہ فیول استعمال ہوگا بالبس بو کے علاوہ شیپ کا حل بنانا بھی ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے یہ مین بوڈی ہوتی ہے جو لاکھوں ٹن وزنی شیپ کو پانی میں فلوٹ کرتی ہے اس کا ڈیزائن اور شیپ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ سمندروں میں الگ طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے سوفٹ ویر کی مدد سے ڈیڑھ سو ہل ڈیزائنز بنائے گئے اور پھر ایک ایک کو سیمیلیٹر پہ ٹیسٹ کیا گیا یہ ساری ٹیسٹنگ ایک ڈمی شیپ پہ کی گئی جس میں جگہ جگہ سینسرز لگائے گئے کتنی سپیٹ پہ پانی کی فورسز کا شیپ پر کیا اثر ہوگا یہ ساری ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جو حل سب سے اسٹیبل تھا اس کو سیلیکٹ کیا گیا اب باری تھی میرا ویلیا کے سب سے امپورٹن ہسے یعنی پروپیلرز کی بیس میٹر اونچے یہ اسٹیل کے دیو اسی ہزار ٹن وزنی کروز شپ کو چلانے کی طاقت رکھتے ہیں ایک ایک کا سائز قریب ڈبل اسٹوری بلڈنگ اور وزن ائر بس اے تھری ٹوینٹی سے بھی زیادہ ہے یہ الیکٹرک موٹرز ٹوٹل چار کروڑ وارٹس کے برابر بجلی خرچ کرتی ہیں یعنی یہ اتنی ہی پاور ہے جس سے پین تیس ہزار ڈیڑ ٹن کے ائر کنڈیشنرز چلائے جا سکتے ہیں ان انجنز کو خاص طور پر ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ کسی قسم کی بھی وائیبریشنز پیدا نہ کریں اور اگر کریں بھی تو ان کے اندر اسپیشل وائیبریشن ڈیمپنگ مٹیریل لگایا گیا ہے انجنیرز کا کلیم ہے کہ یہ انجنز میرا ویلیا کو ہر قسم کی وائیبریشنز سے پاک رکھیں گے اپنی ٹاپ سپیڈ یعنی 22.7 نوٹس یا پھر 42 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ پر کروز کے دوران بھی اندر بیٹے پیسنجرز کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بیچ سمندر میں کسی فائیف اسٹار ہوتیل میں بیٹھے ہیں ایم ایس سیو میرا ویلیا کی الیکٹریسٹی ریکوائمنٹس کی بات کی جائے تو اس میں پورا پاور اسٹیشن انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ ایک طرح کا تیرتہ ہوا ویلیج ہے جس میں سات ہزار لوگ کم سے کم بھی سات دنوں کے لیے رہتے ہیں دو ہزار پانچ سو لکشری سویٹس، کیسینوز، تھیٹرز اور دوسری لکشری فیسلیٹیز بہت زیادہ بجلی استعمال کرتی ہیں یہ پاور اسٹیشن چار بڑے بڑے ڈیزل جنریٹرز سے بنا ہے جو یارہ ہزار وولٹس کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں انجن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد ٹرانسفارمرز لگا کر یہ وولٹیج تو ٹھرٹی وولٹس پہ لائی جاتی ہے تاکہ پیسنجرز اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں الیکٹریسٹی کو شپ کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے میرا ویلیا پر جو وائرنگ کی گئی ہے اس کی ٹوٹر لمبائی پندرہ سو کلومیٹرز کے قریب ہے کیونکہ یہ ایک جائنٹ شپ ہے اسی وجہ سے اس کو ون پیس میں بنانا تو پوسیبل ہی نہیں تھا انجنئرز نے ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے اس کے مختلف موڈیوز کو الگ الگ کنسٹرکٹ کیا تھا اب باری تھی اسیمبلی کی یعنی تمام موڈیوز کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنے کی یہ ایک طرح کا جائنٹ پزل سالو کرنے جیسی گیم تھی پانچ ہزار ٹن بزنی کرین کی مدد سے اسیمبلی کا کام شروع کیا گیا ایک ایک موڈیوز کو انتہائی ایکیوریسی سے لگانا بہت ضروری تھا سارے موڈیوز کو ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنے میں اور شپ کی شکل بننے میں پورے نو مہینے لگ گئے کروز شپس پہ نورملی لوگ اپنی ویکیشن سپینڈ کرنے جاتے ہیں اور یہ کم سے کم بھی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں ایک ہفتہ لگاتی ہیں میرا ویلیا پر سات ہزار پیسنجرز کو رہنا تھا اور ان کی پانی کی ریکوائیمنٹ کو پورا کرنا ہی ایک بہت مشکل ٹاسک ہونے والا تھا فریش وارٹر صرف پینے کے کام ہی نہیں بلکہ پولز شاورز اور کوکنگ میں بھی یوز ہوتا ہے اسٹیمیٹ لگایا جائے تو شپ پہ ایک شخص روزانہ 200 کیوبک میٹر پانی استعمال کرتا ہے یعنی اگر سات ہزار پیسنجرز ہوں گے تو چودہ لاکھ کیوبک میٹر پانی وہ بھی روز کا اب اتنے زیادہ پانی کو تو کوئی بھی شپ سٹور نہیں کر سکتی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آن بورڈ ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے جاتے ہیں سمندر کے پانی کو گرم کر کے اسٹیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے جس سے سالز پانی سے الگ ہو جاتے ہیں میرا ویلیا کے کیس میں پانی گرم کرنے کے لیے انجن کی ہیٹ کو ہی استعمال کرنے کا میکنزم لگایا گیا وہ ہیٹ جو کسی کام کی نہیں ہوتی اس کو استعمال کر کے ایک فیول ایفیشنٹ سسٹم بنایا گیا نہ صرف اتنا بلکہ پیسنجرز کے کمفورٹ کے لیے اور ایم ای سی کی ریکوائمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میرا ویلیا میں پہلی بار اسٹیبلائزرز بھی انٹروڈیوز کروائے گئے سمندر میں سفر کے دوران شپ رول کرتی رہتی ہے یہ موومنٹ کئی پیسنجرز کو نوزیا اور چکر دلاتی ہے اس کنڈیشن کو سی سکنس یا پھر موشن سکنس کہا جاتا ہے اب اس مسئلے سے جان چھوڑانے کے لیے میرا ویلیا پر اسٹیبلائزرز لگائے گئے شپ جیسے ہی پورٹ سے نکلتی ہے یہ اسٹیبلائزرز باہر نکلتے ہیں اور یہ ویسل کی رول موومنٹ پر کافی حد تک کابو پا لیتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کے آٹومیٹک شاک ایبزوربرز ہیں جو وقت کی بہت زیادہ ضرورت تھی شپ کی کمپلیٹ اسیمبلی کے بعد اب باری تھی اس کو پہلی بار پانی میں اتھارنے کی اسیمبلی ڈاک میں پانی بھرا گیا اور پہلی بار میرا ویلیا کو ڈاک سے باہر ٹیسٹنگ کے لیے نکالا گیا انجنز، پاور جنریشن، سیفٹی سسٹم اور لیکیجز چیک کرنے کے بعد میرا ویلیا کو فنشنگ کے لیے فٹ قرار دے دیا گیا اگر انٹیریر ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو میرا ویلیا میں 315 فٹ لمبا سی فرنٹ شاپنگ مال، ریسٹرانٹز، کیفے اور ریلیکسنگ کے لیے ایک پبلک اسپیس ہے جس کو گیلریہ میرا ویلیا کا نام دیا گیا ہے ہورائزن پول جو کہ رات کے وقت ڈانسنگ فلور میں کنورٹ ہو جاتا ہے سینما، اسپا، جم اور یارٹ کلب کے ساتھ ساتھ 2500 سپر لکجری سویٹس، بولنگ آلی اور ایف ون سیمیلیٹرز کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے یہ تمام فنشنگ اور ڈیکوریشن کا کام مکمل کرنے کے بعد سٹی ایکس نے وقت سے پہلے ہی اس شاہکار کو ایم ایس سی کے حوالے کر کے اپنا آخری چیلنج بھی پورا کر دیا ایم ایس سی میرا ویلیا موڈرن شپنگ انڈسٹری کے لیے کسی رول موڈل سے کم نہیں ہے 3rd جون 2017 سے یہ انجنیرنگ ماسٹر پیس سرویس میں ہے اور اس پہ صرف ایک دن ٹریول کرنے کے 600 ڈالرز یا پھر 50,000 انڈین روپیز خرچ کرنے پڑتے ہیں امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں